اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو ماں باپ کا خیال رکھو اللہ خوران میں فرما رہا ہے کہ جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو ان کو افتت مت کرو اللہ سکا رہا ہے کہ جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو دعا کرو تم مجھ سے کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح مجھ پر رحم فرماتے تھے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور اپنے ماں باپ کے بھی اطاعت کرو خیال رکھو ان کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایک کریں گے اور دوسرا نہیں کریں گے تو عبادت خبول نہیں ہوتی وہ کیا ہے کہ نماز بھی پورا اللہ کہتا ہے نماز پورا اور زکاة ادا کرو اگر آپ نماز پریں گے زکاة ادا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت خبول نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کی طاعت کرو اللہ کی طاعت کرو اگر آپ ایک کی کریں گے دوسرے کی نہیں کریں گے عبادت غیب اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے اور ماں باپ کی طاعت نہیں کریں گے تو عبادت خبول نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ خوران میں برائے کہ افتق مت کھو افتق مت کھو مگر یہ ناخلق اولاد ایسی ہے کہ ایک حقیر جائدات کے لیے اپنے باپ کا خطل کر دیئے تو ان لوگوں کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے نہ ان کو خوران کی تعلیمات سے باقدر ہیں نہ من کے دلوں میں انسانیت ہے ان کے دلوں میں کوئی انسانیت ہے آپ ہندازہ لگائیے کہ اس باپ نے ان اپنے اولاد کے لیے جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے کتنی تکالیف اس نے نہیں اٹھائیں گے ان کو پال لے کے لیے ان کو پڑھانے کے لیے ان کو کپڑا پہنانے کے لیے ان کو کھانا کھلانے کے لیے کیا کیا اس نے تکالیف نہیں جہ لیے مگر ایک جائدات کے لئے آپ راڑ اٹھا کر اپنے باپ کو مار دیئے اب کیا جواب دیں گے مرنا تو ہے ایک دن سب کو مرنا ہے اور پھر دوسری چیز میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جو اللہ خوران میں فرما رہا ہے کہ زنا کے خریب مت جاؤ زنا کے خریب مت جاؤ آپ سنچئے کہ گناہ ہے گناہ اس کے خریب مت جاؤ اللہ فرما ہے گناہ ہے اس زنا کے خریب مت جاؤ جہنم کے بھی دروازے سب سے بدبوتار دروازہ اگر رضی شریف میں آیا تو ان لوگوں کے لئے جو زنا کرتے ہیں اور بغیر توبہ کرے مر جاتے ہیں تو زنا جہنم کا سب سے بدبوتار دروازہ عجیب مزاج ہے گھر کی فکر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے گھر کی فکر کرو کبھی گھر کی تو فکر کرو گھر میں اچھے ہو جاؤ اپنے بیوی سے اپنی ماں سے اپنے بھائی سے اپنے بہن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے علماء موجود ہے پوچھئے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے اور پھر اگر گھر میں آگ لگی تو آگ کو بجا سکتے ہیں مگر سب سے بڑی آگ غصہ ہے یاد رکھو آپ یہ غصے کی وجہ سے گھر جل جاتا ہے گھر برباد ہو جاتا ہے اس کو کون بھجائے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھئے اپنی اولاد کو اگر یہاں پر کوئی ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کو بےہیائی سے دور رکھنا سکھائیے حیادار بنائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان حیاء ہے حیاء ایمان ہے اگر آپ اپنی اولاد کو حیادار نہیں منائیں گے تو خون کی آنسو آپ روئیں گے یاد رکھئے اگر آپ اپنے بچوں کو بچ بنے سے حیادار اور حیاء کی تعلیم نہیں دلائیں گے علماؤں کی صحبت میں آپ نہیں بیٹھیں گے اپنی اولاد کو نہیں بٹھائیں گے تو پھر یہ جب بڑے ہوں گے آپ کو خون کی آنسو آپ کو رولائیں گے بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف حدیث میں آیا کہ پہلی خوموں میں تین لوگ کسی ایک غار میں جا کر آرام کرتے ہیں تو ایک پہاڑ گر جاتا ہے راستہ بند ہو جاتا ہے تو تینوں میں سے ہر ایک اطمی اطمی کہتا ہے کہ اللہ کو میں اپنی نیکیاں بیان کر کہ اللہ کو ہم راضی کریں گے وسیلہ دیں گے تو ایک شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ بوڑے تھے میں نے ان کی بہت خدمت کی تو وہ جو پہاڑ راستہ رکتا ہے پتر وہ تھوڑا ہٹتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی میں نے یتیموں کے امانت میں خیانت نہیں کی تو اور تھوڑا پتر ہٹتا ہے اور تیسرا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میں زنا کرنا چاہتا تھا تیرا خوف مجھ پر غالب آ گیا میں نے نہیں کیا تو پورا پتر ہٹ جاتا ہے آج مسلمانوں کی راہوں میں پتر ہے پہاڑ ہے اگر آپ ان پتر اور پہاڑوں پھٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے امانت میں خیانت نہیں کرنا اور زنا سے دور رہنا زنا سے دور رہنا اور تیسرا سبب بنتا ہے خطل کا شراب ڈرگز کہ شراب پیئے بیٹھ کر اس کے بعد جھگڑا کرے اور ان کو مار دیئے اچھا پھر میر سے آ کر کسی نے پوچھا کہ نہیں صاحب وہ آپ اس کی بھی تائید نہیں کر رہے انہیں مر گیا میں نے کہا دیوانے اس کے ہاتھ میں بھی تو ہتیار تھا اگر وہ اس کو نہیں مارتا تو انہیں اس کو مارتا تھا سلیٹ ڈیفنس کی بات الگ ہے مگر جو لوگ جیسا ابھی آپ نے سنا آپ نے بھی یہاں پر سنا جو عالم دین امریکہ میں مقیم ہے جو حیدر آباد آئے مفتی خاسم صدیقی صاحب کے جذوے کا بدلہ حدیث سرکار دعوالہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ دو مسلمان اگر ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتے ہیں اور ایک مر جاتا ہے اور ایک بچ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو صحیح ہے کہ جس نے مارا وہ جہنمی ہے پھر یہ کیسا وہ بھی تو اس کو مارنا چاہتا تھا وہ بھی تو اس کو مارنے کے لئے نکلا تھا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ چیزوں پر آپ کو اور ہم کو اس پر نوٹ کرنا ہے اور شراب کو تو میں نے گناہوں کی جلخ اور عمل خبائص سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن میں اللہ فرمایا کہ قرآن اور جوہ تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتی ہے حجر کے میدان میں جو شرابی توبہ کے بغیر مرا تو اس کی زبان باہر رہے گی بدو آئی جو اس کے پاس سے لوگ بولیں گے شرابی تھا میرے عزیز دوستوں یہ ڈرگز ڈرگز کا بڑا استعمال ہو رہا ہے گانجے کا استعمال ہو رہا ہے اب ہم کو ان برائیوں کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے اپنے گھر سے گھر کا ماحول ما شاء اللہ کیسے آپ کو دیکھ لیجئے میں ہمارے آج سے ایک دو دن پہلے ایک حساب سے یہی بات کر رہے تھے اپنے بچے کے بارے میں میں ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا بولے ایک کس سال کا ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے بولتے کیوں نہیں اس کو سمجھاتے کیوں نہیں آپ انہوں کیا بولیں مجھے یہ بتائے کہ ارے صاحب اگر میں زیادہ اس پہ دباہو دالیں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہونے میں بولا کیسا بھاگتا گھر چھوڑ کے بھائی نہیں نہیں صاحب زیادہ میں بولا تو بھاگ جاتا گھر چھوڑ کے ہونے ہمیں ماباپ بچے اولاد سے در رہے ہیں اولاد برنا ماباپ سے ہم اپنے والد کے سامنے مرہوم کے سامنے ہماری روح خبز ہو جاتی تھی زیادہ ہماری زندگی میں اس زمانے میں جو بھی مزاج تھا جو لوگ ہماری عمر کے ہیں وہ تو اپنے والد کے سامنے نظر جھکا کر بڑھتے تھے نظر جھکا کر جو بھی شکایت حصہ کرنا تھا وہ امہ کے پاس جا کر کرتے تھے مگر آج والد یہ کہہ رہا ہے زیادہ دباہو دالیں گا تو گھر ٹھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں انہیں بھاگ نہ تو اس کو پھر غلطی آت کی ہے آپ نے بچ بنے سے اس کی دربیت نہیں کی صحیح کہا آپ نے ابھیاں پر حیث اللہ حمی صاحب نے ایک زمانہ تھا کہ صبح صبح بچے مسجد کو یا مول صاحب کے پاس جا کر ان کے اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی ایک وقت تھا کہ گھر میں ماباپ بیٹھ کر اپنی اولاد کو نیکی اور برائی کے بارے بتاتے تھے بحث ہوتی تھی اس کے اوپر خران کی تعلیمات کے اوپر باتیں ہوتی تھی حدیث کے بارے بات ہوتی اب کچھ نہیں ہے اب ماہ ماحول گھر میں کیا ہے باپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے انہوں فیس بک پر امہ ٹی وی میں ہے بچے ویڈیو گیم میں ہے حقیقت ہے یہ ہر گھر کا ماحول یہ ہے جب سے یہ وائف آیا انہوں ایک طرف انہوں ایک طرف آنے کھانا کھاتے وقت بھی سیل فون ہم سمجھ سکتے ہیں ہم سیاستدانے سیل فون سامنے رہتا کوئی فون کرے اٹھانا ضروری مگر ماحول ایسا آئے کہ بس لگے ہوئے ہیں سیل فون میں نہ باپ کو فکر اولاد کی نہ امہ کو فکر نہ بیٹوں کو اپنی فکر تو کھان کو ہر کا ماحول کیا ہوگا پھر میں نے بجائے اپنے ماں باپ سے قریب رہنے کے وہ اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ کے برابر سمجھتا ہے ان سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ حقیقت ہے یہ آج کے معاشرے کے اور اس کی ذمہ داری ہم پر آئد ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہم پر آئد ہوتی ہے آج پوری انسانیت ترس رہی ہے مسلمانوں سے کہہ رہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری پیاس کو بجاؤ اور ہمارے نوجوان کہاں ہیں بتائیے یاد رکھئے اگر ہمارے نوجوان میں اسی طرح کا یہ ارتداد یہ تمام فتنے بڑھتے جائیں گے تو خوم گر جائے گی خدا ناقاستہ آپ خوم اور ملت کا مستقبل ہیں اگر آپ ان برائیوں کے راستے پر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا بتائیے آپ اگر ہم کو اپنی غربت کی شکایت بھی ہے مگر شراب خانے بھی آباد پیسے نہیں ہیں مگر شباب کے پورے سنٹر پر ہم موجود آٹو ہے بچارہ کسی کو دیتا ہے کہ بھئی کما کے دے تو وہ شراب پی کر آٹو پکڑ جاتا ہے اور دوسرے دن دارو سلام کو آ کر خود نہیں آتا دور کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو جاتا جا کے تم بول کیا ہوں ہمیں کیا ہے بتائیے آپ کہ آپ شراب پینگے نام آپ کا کیا ہے عبد الرحمن ہے آپ کا نام ہے اور آپ شراب آٹو چلا رہے ہیں شراب پکڑا جا رہا ہے آپ کا آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے گھر میں بہو آئی جہز لے کے نہیں آئے پیٹتے ہو اس کو پھر آپ کو شکایت ہے کہ بھئی میری بچی کی شادی بھی نہیں ہو رہی یاد رکھئے یہ برائیوں کا خاتمہ یہ گناہوں کا خاتمہ یہ معاشرے سے یہ خطل و غارت گری کو اگر ہم اور آپ کو مل کر ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین سیکھئے اسلام کو سمجھئے اسلام صرف یہی نہیں ہے کہ جمعہ کے دن چلے گئے ذرا کتر لگا کے یعنی یہ دین سمجھئے علماؤں کے صحبت میں بیٹھئے علماؤں کے صحبت میں بیٹھئے اپنے ماباب کی عزت کرئے اپنی ماں کی خدر کرئے اپنی بیوی کی عزت کرئے اپنی بیوی سے محبت سے پیش آئیے